اِسْ قَالَتْ جَبْ قَحَا اِمْرَا تو اِمْرَان اِمْرَان کی بیوی نے کیونکہ اس آیت کی وجہ سے اس کا نم آرے امران ربی اِنی نَذَرْتُ اے پروردگار میں نظر مانتیوں ما فی بطنی جو میرے بطن میں ہے محررن کہ میں آزاد کر دوں گی تیرے رستے میں فَتَقَبَّلْ مِننی تو میرے لئے قبول فرمائیے اِنَّكَانْتَ السَّنُوِ الْعَلِيمِ بے شک آپ سننے والے اور آپ جاننے والے ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا جَبْ اس نے ان کو جنا تو قَالَتْ تو کہا ربی اِنی اے پروردگار میں نے وضعتُہا پیدا کیا ہے انسہ بیٹی کو وَاللَّهُ اَعْلَمُ وَرَاللَّهُ زیادہ بہتر جانتے ہیں بِمَا وَضَعَتْ کیا اس نے جنا تھا لُوَلِيْتَ ذَكْرُقَ الْعُنسَا حالانکہ کیونکہ مرد عورد کی طرح نہیں ہو سکتے حالانکہ حالانکہ لڑکا لڑکی جیسے نہیں ہو سکتا ہونا یہ چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسے نہیں ہو سکتی پیچھے بات چل رہی ہے بیٹی پہتا ہوگی بیٹی کو بیٹے جیسے کام نہیں کر سکتی اللہ کیا فرما رہا ہے وَلَيْسَ ذَكْرُقَ الْعُنُ مرد عورد کی طرح نہیں ہو سکتا مرد عورد کی طرح نہیں ہو سکتا عورت بڑی چیز ہے لَيْسَ ذَكْرُقَ الْعُنْ سَحَ مرد عورد کی طرح رہے تو تو نے تو عقیل کریم کا شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ کو بڑے سے چھوٹا کیا جا رہا ہے تو بڑے کو سے تشبیر ہی جاری ہے آپ کو تو یہاں مرد کو عورد کے بارے میں کہا ہے لَيْسَ ذَكْرُقَ الْعُنْ سَحَ مرد عورد کی طرح نہیں سکتا فَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ میں نے اس کا نم مریم رکھا ہے وَإِنِّي عِيْضُهَى بِكْ میں نے اس کو پناہ دی تیری وَذُرِّيَتَهَا اور اس کی ذریت کو من الشئیطان الرجیم شیطان مردود سے ٹھیک ہے میں اس کو پناہ دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کیلئے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں رَبُهَا اور اس کے پروردگار نے اچھے طریق سے قبول کیا وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا یہ تو اصل میں یہ معاورہ استعمال ہوتا پودے کو اببینگی کرنا نہیں کرو گیٹا اصل میں تو یہ نبات کہتے ہیں پودوں کو کہتے ہیں لیکن اَمْبَتَهَا اللہ نے اس کو یہ یہاں سے ہے کہ اَمْبَتَهَا اس کی پرورش کی نباتًا حَسَنَا اچھے طریقے سے پرورش کرنا وَقَفَّلَهَا زَكْرِيَا اور اس کی کفالت کی حضرت زکریہ نہیں اس کا واقعہ آگیا ہے جب بھی زکریہ محراب میں داخل ہوتے ہیں وہ محراب آج بھی موجود ہے لیکن دراصل اس سے ایک کمرہ مراد ہے جو مفسر نے لکھا وَجَدَعِن دَحَا رِزْقَ وہ کمرے میں بن کر کے جاتے ہیں اور بہر سے کنڈی لگا دیتے ہیں کنڈی لگا کے تال لگا دیتے تھے اندر آنے کا خوش بھی رستانی ہوتا تھا وہ اندر بیٹھ کے عبادت کیا کرتی تھی اور جب وہ اندر آتے تو دیکھتے ہیں قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنَّ لَكِ هَادَا کہاں سے آئے قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہنے لگی گئے تو اللہ کے پاس سے آئے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مِنْ يَشَعُ بِغْرِ حِسَاب اللہ جس کو جاتے ہیں روزی دیتے ہیں بے حساب دیتے ہیں کنالی کا دعا زکریہ جب حضرت زکریہ اللہ سے پولی دعا کرتے ہیں سورہ کافہ یا عین سواد جو سورت ہے اس کرم سورہ مریم ہے شاید اس سورت کے اندر حضرت زکریہ کی کافی لمبی لمبی دعائیں اللہ رب علیجی تذکر فرمائیں اللہ کرے گا وہاں پہنچیں گے تو لیکن جب یہ دیکھا تو حضرت زکریہ نے اللہ سے دعا کیا اے اللہ اپنی طرح سے مجھے زروریت یعنی باقیزہ اولاد اطاف فرمائیے اِنَّكَ سَمِعُ الدُعَا بِشَدْ آپ دعا سننے والے ہیں فَنَادَتْخُ الْمَلَائِكَ پس پوکارا فرشتوں نے وَهُوَ قَائِمٌ اور وہ کھڑے تھے یُسَلِّ فِي المحراب نماز پڑھے تھے کھڑے ہوگے محراب کے اندر یہ کہا کہ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ اللہ آپ کو بشار دیتا ہے بِيَحْيَى یَحْيَىٰ علیہ السلام کی مُسَدِّقًا بِقَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ جو کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی وَسَيِّدًا وَسَرْدَانُ ہوں گے وَحُسُورًا اور اپنے آپ کو خواہشاتِ نفس پر روکنے والے ہوں گے خصور حسد سے نا اپنے آپ کو خواہشاتِ نفس سے روکنے والے محصور سے نکر ہے وَنَبِيَ مِنَا صَالِحِينَ اور اور نبی ہوں گے راست باز اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا صالحین نیک لوگوں میں ہوگا نبیین اور نبی ہوں گے مِنَا صَالِحِينَ نیک لوگوں میں سے ہوں گے قَالَ رَبِّ تَنَذَا لِيَا اَيَا پَرْوَرْدِگَار اَنَّا يَكُنُّ لِي غُلَام میرا بیٹا کیسے ہوگا وَقَدْ بَلَغْنِيَ الْكِبَر میں بُڑھا ہوگیا ہوں عمراتی آخر اور میری بیوی آخر ہو چکی ہے یعنی بانج ہو چکی ہے آخر کہتے ہیں وہ عورت جس کو حیز نہ آئے یعنی بانج ہو چکی ہو تو حیز نہ آئے اس کا معنی یہ ہے کہ اب اس کی اولاد نہیں ہو سکتی قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ فرمائے کہ ایسے ہی ہوگا اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِيَا تو کہا کہ اللہ جی کوئی نشانی بتا دے قَالَ آیَتُكَ اللَّهُ تُقَلِّمَ النَّاسِ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا سلاسطہ ایام ان تین راتیں اللہ رمزہ ہاں اشاروں سے بات کر سکوئے زمان ہوگی لیکن بات نہیں کر سکوئے گا وَسْكُ رَبَّ کا کثیرا اپنے اپنے پروردگار کا ذکر کر لے قَسْرَتْ کے ساتھ وَصَبِّحْ بِالْعَشِ اور دِنْ دَلَي دِنْ دَلَي وَالْعَبْقَار وَالْصُبَا سَوِرَي اشی کہتے ہیں دن ڈھلنے کو یعنی جیسے عشاء کی نماز ہے تو اس سے اشی نکلائے وَالْعَبْقَار اور بکر کے وقت بکور کہتے ہیں صبح کے وقت کو اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں انہیں فجر کے بعد سے لے کے اشراق تک کا وقت اس میں اللہ کے نبی نے برکت مانگی ہے لہذا بتایا کہ انوقات میں سونا نہیں چاہیے انوقات میں اس اللہ پر بیٹھ کے دعا مانگنی چاہیے تو انشاءاللہ اللہ برکت نصیب فرماتے ہیں فرحصے آپ دیکھتے ہیں بیکریوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں بیکری میں برکت ہوتی ہیں اس لئے کہ وہ صبح صبح کھلتی ہے تو جو کاروبار صبح کھلتے ہیں اس میں سے اللہ کے دعا سے ایک برکت ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمائے اللہ مبارک لی فی امت فی بکوریہا تو یہ بکور بکر ہے ابکار یہاں سے نکلے ہیں اس قانت الملائکہ تو یا مریم جب فرشت نے کہا اے مریم